بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو امید کرتو میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے How I Won My Life یہ میری کتاب ہے اور میں اس کو ویڈیوز کی فارم میں فری فور آل جو ہے وہ پبلش کر رہا ہوں یوٹیوب پہ اور ایوری سنڈے ہمارا ایک اپیسوڈ جو ہے وہ اس کے اپلوڈ ہوتا ہے ابھی تک اس کے تین اپیسوڈ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور یہ اس کا آج چوتھا اپیسوڈ ہے تو اگر ابھی تک آپ نے اس کے پہلے تین اپیسوڈ نہیں دیکھے چیز سمجھ میں نہیں آئے گی کہ life میں چل کیا رہا تھا میری اور mostly لوگ جو ہیں وہ یہ میری book کو دیکھ کے پریشان بھی ہو رہے ہیں اور like بہت زیادہ اداس بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی سر آپ نے سچ میں زندگی میں بہت کچھ دیکھا اصل میں ابھی تک آپ نے وہ سنا ہی نہیں جو میں نے دیکھا ابھی آگے تو بہت کچھ ہے بس یہ وہ چیزیں تھیں جو میرے اختیار میں نہیں تھی آپ کی زندگی آپ کی اختیار میں نہیں ہوتی آپ خود کو بدلنے کی بہتر کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کی اختیار میں کیا ہے کیا نہیں بس اتنا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے آپ کے اختیار میں دے رکھی ہیں یہ بھی اس نے اشرف المخلوقات آپ کو کہہ کے تو یہ چیزیں اس نے آپ کے اختیار میں دے دی ہیں ورنہ وہ کل شائن قدیر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا لیکن اس نے کچھ نہ کچھ رکھا تاکہ انسان جو ہے نا وہ اپنی اس جو ہے وہ چیز کو سمجھ سکے کہ اس کے اندر بھی اللہ نے بہت زیادہ جو وہ طاقت اور چیزوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھی ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم نہیں بدل سکتے جیسے ہمارے اوپر قدرت کتنی مہربان ہوگی اور کتنی نہیں اب میرے کیس میں جو میری لائف سٹوری بچپن سے ہے اس میں شاید کے قدرت کو مجھ سے زیادہ ہی محبت تھی جو میرے سے اتنے زیادہ امتحان جو ہیں وہ مطلوب رہے اسے آگے بھی بہت تھے اس کہانی میں اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نہ ہی منشن کروں کیونکہ اگر بہت زیادہ چیزیں منشن کی تو یہ کتاب بہت بڑی ہو جائے گی جو میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں ہر انسان اس کو پڑھ لے اور یقیناً بہت سی چیزیں میرے اندر ہیں اور وہ انسان جا کر بھی الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتا کچھ چیزیں کر لیتا اور کچھ نہیں کر سکتا تو یہ اس ویڈیو کا چوتھا پارٹ ہے اس کتاب کا چوتھا پارٹ ہے اب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ پاگل ہو گیا اب اسے گھر نہیں رکھ سکتے تھے ہم تو ہم نے سوچا کہ اس کو کسی پاگل خانے میں ایڈمٹ کروا دیتے ہیں اس کی پاگل خانے کی تلاش کے لیے میں امی اور میری بہن ہم نکل پڑے پہلے ہم پرائیوٹلی ہسپٹلز کو دیکھتے رہے لیکن وہ بہت زیادہ ایکسپنسف تھے اور اس کا علاج کرواتے بھی تو بہت عرصہ نہیں ہم کروا سکتے تھے کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہمارا بھائی کتنے عرصے میں ٹھیک ہوگا اور کتنے عرصے میں نہیں ٹھیک ہوگا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مفتری لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ سرکاری ہسپتال میں جائیں لیکن سرکاری ہسپتال میں کنسن یہی تھا کہ وہاں کیر کیسی ہوگی کیسی نہیں کیر ہوگی بہرحال ہم نے سرکاری ہسپتال جو ہے وہ پاگل خانے کا معلوم کیا وہاں گئے جب میں نے اس سرکاری ہسپتال کو دیکھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہو گیا کہ میں نے کبھی بھی اس سے پہلے پاگل خانہ نہیں دیکھا تھا وہاں کہیں لوگ کیسے ہوتے ہیں کیسے وہ زندگی گزارتے ہیں یہ آج میں نے پہلی دفعہ زندگی میں اس وقت دیکھا میں میری امی اور میری بہن اس طرف میں تھا ادھر میری امی تھی اور ادھر میری بہن تھی ہم گزر رہے تھے تو لوگ جو تھے وہ جیسے جیل میں بند ہوتے ہیں نا ویسے ہی لوگ وہاں بند تھے قید میں ایک انسان نے مجھے آواز دی بھائی بات سنو بات سنو میں نے کہا جی بھائی کہتا یار مجھے یہ ذرا دروازہ کھولو میں بجلی کا بل جمع کروا کے آتا ہوں اور پھر میں آکے یہیں جو ہے نا وہ دوبارہ آ جاؤں گا تو میں کوئی ٹینشن نہیں بس اس کی باتوں کا فلو اتنا اچھا تھا اس کی بات کرنے کا انداز اتنا اچھا تھا مجھے قطن اندازہ نہیں ہوا کہ یہ بندہ جو ہے نا زینی پریشانی میں یا زینی بیمار ہے یہ بندہ پھر مجھے امی نے پکڑ کے اس طرف کر لیا اور میں جب جیسے سے چلتا گیا آگے ان لوگوں کی باتیں سنتا رہا مجھے قطن یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں کسی زینی پریشانی میں ہیں یا زینی بیماری میں ہیں یہ پاگل ہیں اور یہاں یہ ایڈمیٹ ہوئے ہیں ہم ایڈمیشن آفیس میں گئے جب ہم ایڈمیشن آفیس میں گئے وہاں ساری معلومات ہم نے کی اور معلومات ہم نے لے کے پھر ہم نے اپنے بھائی کا وہاں ریجسٹریشن کروا دی اور بھائی کو وہاں ایڈمیٹ کروا دیا امی اور میری بہن بوک لگی ہوئی تھی ان لوگوں کو مجھے بھی بوک لگی ہوئی تھی ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا پچھلے کچھ ایک دو دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا تو میں نے سوچا اپنے طور پر کہ میں امی کے لیے چائے وغیرہ کچھ ایسا لے کر آتا ہوں میں کنٹین کی طرف گیا میں جب کنٹین کی طرف گیا میں کنٹین میں پہنچا میں نے اس بندے کو آرٹر دیا کہ ایک کپ چائے لگا دیں چائے میرے لیے تھی اور امی کے لیے میں نے جوس لیا اور ساتھ جو ہے نا وہ بریڈ کا ایک جو تھا وہ چھوٹی بریڈ لی ابھی میرے ہاتھ میں ہی تھی اور میں سامنے دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکا اور انچی انچی چرلا رہا ہے چھیک رہا ہے تو میرے ساتھ ہی کھڑے آدمی نے کہا لو جی یہ بھی پاگل ہو گیا میں نے اسے پوچھا کہ یہ جو پاگل ہو جاتا ہے بندہ کیا یہ انکل کبھی ٹھیک ہوتا ہے تو وہ انکل نے مسکرہا کہ ایک تنزیہ ہنسی ہے پاگل بھی کبھی ٹھیک ہوتا ہے ایک یہ میرے اندر ایک سوچ آئی کہ میرا بھائی بھی کبھی نہیں ٹھیک ہوگا کیا میں نے وہیں ساری چیزیں چھوڑی میں باگتا ہوا امی کے پاس آیا میں نے امی کو کہا کہ امی کیا بھائی کبھی ٹھیک ہوگا کی نہیں ہوگا میری امی کو بھی نہیں پتا تھا کہ بھائی کبھی ٹھیک ہوگا کی نہیں ہوگا بس ہم پریشانی کے عالم میں وہاں سے پاگل کھانے سے گھر آگئے جب ہم گھر آئے تو کسی کا بھی دل کچھ کرنے کو نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کو نہیں کر رہا تھا ہم سب اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے تھوڑی تیر بعد میرے گھر میں میرا دوست آیا میرے دوست نے کہا چلا یار آج تو میچ ہے تو آیا کیوں نہیں میں نے کہا یار نہیں میرا دل نہیں کہا میرے دوست نے بڑی جو ہے وہ مجھے فورس کیا اور ساتھ لے کر چلا گیا میرا دل نہیں تھا کہ میں باہر جاؤں ہم گراؤنڈ میں پہنچے تو بچے اور بڑوں نے سب نے پوچھنا شروع کر دیا تمہارے بھائی کو کیا ہوا ہے تمہارے بھائی کو کیا ہوا ہے ایک لڑکے نے جواب دیا اس کا بھائی پاگل ہو گیا پھر مجھے خود نہیں پتا تھا کہ کہاں کہاں سے آنے لگ پڑی پاگل ہی ہوئے پاگل ہی ہوئے پاگل ہو گیا اس کا بھائی پاگل ہو گیا یہ آوازیں میرے کان میں گونچتی رہتی تھی کہ اس کا بھائی پاگل ہو گیا یہ پاگلوں کے خاندان ہیں یہ بھی پاگل ہو جائے گا اب یہ بھی پاگل ہو جائے گا یہ بھی میرے لئے ایک سوال تھا کہ یار کل کو میں بھی پاگل ہو جاؤں گا ہم لوگ گرمیوں کی شاموں میں باہر سوتے تھے جب ہم باہر سوتے تھے تو مجھے رات کو آسمان سے ڈھر لگتا تھا میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے وہ پاگلوں کی شکلیں دکھائی دیتی تھی کہ جو میں پاگل خانے میں دیکھ کر آیا تھا وہی چیخیں وہی آوازیں وہ ساری مجھے آسمان کی طرف دکھائی دیتی تھی اور میرے کانوں میں وہ آوازیں گھونچتی تھی پاگل ہی ہوئے پاگل ہی ہوئے پاگل ہو گیا ہے وہ بھائی کی انچی انچی گالیاں دینا وہ بھائی کا غصہ کرنا مجھے نین نہیں آتی تھی اکثر میری رات آنکھوں میں ہی گزرتی تھی اور صبح اس کو لے کے پھر میں سکول بھی جاتا تھا اور سکول سے آ کے پھر پاگل خانے بھی جاتا تھا بھائی کے لیے کچھ لے کر کھانے وغیرہ میں ہی لے کر جاتا تھا تو جیسے سے یہ وقت گزر رہا تھا میرے اندر یہ ڈر یہ خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ یار پاگل کہیں میں بھی تو پاگل نہیں ہو جاؤں گا ہم اچھے سے اچھا بھائی کے لیے رکھتے تھے ہمارے گھر میں اپنے لیے آلو بنتے تھے لیکن ہمارے بھائی کے لیے میشہ گوشت بنتا تھا اچھی سبزیاں اچھا سارا کچھ ہم نے بھائی کے لیے تھا اور اس ایک بات پہ ہم سارے بہن بھائی اتفاق کرتے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے بھائی کو کھلانا ہے اس کی سیڑ ٹھیک کرنی ہے اور پھر ہم نے کچھ اور کرنا ہے حالات اتنے نہیں تھے کہ چیزوں کو آگے چلا سکتے اس لیے فیصلہ کیا کہ گاؤں کی زمین بیش دیتے ہیں اور بھائی کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں بھائی کے اخراجات پورا کرنا شروع ہو گئے جہاں تک ہوا ہم نے ممکن کیا اور اچھے سے اچھا اس کو کھلایا اچھے سے اچھا اس کو پہنایا جب ہم بھائی سے ملنے جاتے تھے چیزیں وغیرہ میں کافی لے کر جاتا تھا میں اور امی اکثر میرے ساتھ جاتی تھی تو بھائی ہم سے ملتا نہیں تھا اکثر نہیں ملتا تھا تو ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں ملنا چاہتا جو آگے وارڈ وہ آئے تھا وہ اکثر کہتا تھا کہ بھائی آپ سے نہیں ملنا چاہتا ایک دن امی نے زد کی کہ نہیں میں نے اپنے بیٹے سے ملنے جب ہم بھائی سے ملے تو ہم نے دیکھا تقریباً چار پانچ دن بعد ہم نے بھائی کو دیکھا تو بھائی انچی انچی رو رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ آدمی جو وارڈ وہ ہے یہ بہت ظالم ہے یہ بہت ہی گٹیہ ذات کا انسان ہے ہم نے پوچھا بھائی کیا ہوا کہتا ہے ساری رات یہ مجھے مارتا ہے جو تم لوگ مجھے دے کر جاتے ہو یہ خود کھا جاتا ہے اب یہ بات ہمارے لئے بڑی تقریب دے تھی کہ ہم اپنے آپ کو پریشان کر کے سب سے جو پریمیم چیزیں ہم اپنے بھائی کے لئے کٹھی کر رہے ہیں اور ہمارا بھائی کیا کمپلین کر رہا ہے جب ہم نے بھائی کی کمر پہ دیکھا تو واقعی ڈنڈوں کے نشان تھے واقعی مار کے نشان تھے میری ماں سے تو سبر نہیں ہوا مو سے بھی سبر نہیں ہوا ہم بھاگ گئے انچی انتظامیہ کے پاس کہ انتظامیہ سے بات کریں گے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کوئی انتظامیہ کوئی کچھ نہیں پھر ایک بندے نے بتایا کہ یہاں کوئی انتظامیہ نہیں ہے کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا کوئی کچھ نہیں ہونے والا آپ کا بس اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے آپ اس وارڈ بوائے کو کچھ نہ کچھ پیسے دینا شروع کرتے ہیں ورنہ یہ لوگ ایسے ہی آپ کے بھائی کو مارتے رہیں گے ورنہ یہ لوگ ایسے ہی اس کو جو ہے وہ تنگ کرتے رہیں گے ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح کسی بڑے افسر سے بات کر سکیں مگر کسی بڑے افسر سے بات ہی نہیں ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی انہوں نے بھی بات سنی نہ سنی انسنی کر دی پھر اس وارڈ بوائے سے بات کی گئی بڑے پیار سے بڑے طریقے سے اس کو سمجھایا گیا اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے گئے تو پھر اس کے چہرے پہ خوشی آئی اب وارڈ بھائے کے ساتھ یہ حساب کتاب تھا کہ جب تک اسے پیسے ملتے رہتے وہ بھائی کی کیر کرتا جس دن اسے پیسے نہ ملتے وہ بھائی کو کرنٹ لگاتا ویسے بھائی کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہوئی تھی الیکٹر شاکس تھریپی الیکٹر کنولسیف تھریپی لیکن یہ وارڈ بوائے نہیں لگاتا تھا یہ اپنے ہی طور پہ بھائی کو جب اس نے ٹورچر کرنا ہوتا تھا یہ لگا دیتا تھا بھائی کا ہم پرائیویٹ چیک اپ بھی کروا رہے تھے سرکاری چیک اپ بھی کروا رہے تھے پرائیویٹ چیک اپ بہت زیادہ ایکسپینسیب تھا لیکن جتنے ہمارے پاس پیسے تھے ہماری کوشش یہ ہی ہوتی تھی کہ ہم میکسیمم جو ہے وہ بھائی پر لگا دیں ایک دن میری امی میں ہم جو ہے وہ ملنے گئے بھائی سے تو وہاں ایک انٹی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بھائی کو دیکھا امی کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ بہت جوان ہے اس کو ضرور کسی نے کچھ کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کالا جادو ہو گیا میں آپ کو ایک کالے جادوگر کا نمبر دیتی ہوں وہ آپ کے بیٹے کے اوپر سے جتنے بھی کالے جادو ہیں وہ سارے اتار دے گا ہم وہ پیسے لے گا آپ سے ہمینے کا پیسوں کی فکر نہیں آپ بتائیں کون بندہ ہے کیا کرتا ہے آپ کو کوئی اس پہ یقین ہے اس نے کہا جی جی مجھے یقین ہے میری فلانک اور آم آگیا میری فلانک اور آم آگیا پتہ نہیں اس وقت ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کس طرف جائیں اور کس طرف نہیں جائیں ہم نے اس بندے کا نمبر لیا پہلے اس کو کال کی کال کرنے کے بعد ایک جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا دن اس دن پہ میں میری امی میرا بھائی میرا ایک کزن تھا ہم لوگ جو ہے وہ چلے گئے جب ہم وہاں پہنچے تو بہت دور ایک راستہ تھا کچھا راستہ اس کچھے راستے پہ کچھا گھر بنا ہوا تھا اور وہ انسان جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ساری باتیں سنی امی سے ساری باتیں اس نے بتایا جی کہ فلان فلان آپ کے رشتے دار ہیں اس نے اس پہ کیا اور کالا جادو کیا اور بڑا سخت قسم کا کیا اس کا توڑ ہوگا توڑ پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس نے بتایا امی نے پوچھا کہ کیسے وہ یہ سب چیزیں یہ ہیں اس نے کہا آپ یا تو یہ خود کر لیں یا مجھے پانچ لاکھ دے دیں ہمیں پتا تھا کہ وہ پانچ لاکھ لے گا یہ بات ہمیں اس عورت نے بھی بتائی ہوئی تھی ہم نے پانچ لاکھ روپے دیا اسے بھائی ان کالے جادو گھر نے تو ہمیں ایسی باتوں میں اتارا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی اور ہم نے پانچ لاکھ بھی دے دیا اب آپ کا بیٹا بلکل ٹھیک ہو گیا اب آپ پریشان نہ ہو کوئی ضرورت نہیں آپ کو اس کو پاگل کھانے رکھنے کی ہم اسے گھر لائے گھر پاگل کھانے نہیں لے کر گئے ہسپٹل نہیں لے کر گئے سیدھے گھر ہی لے آئے جب گھر لائے بھائی کو کھانا کھنا کھلایا تھوڑی در بعد پھر بھائی کی وہی طبیعت وہی حالت مارنا شروع کر دیا سب سے لڑنا شروع کر دیا بڑی مشکل سے ہم نے اسے دوائی دی بڑی مشکل سے پکڑ کے اس کو کوبو کیا سب نے مل کے بھائی کو بان دیا شکر ہے اللہ کا کہ اس ٹائم اس پہ اتنا کوئی زیادہ دورہ نہیں ہاوی ہوا ورنہ بہت زیادہ ہاوی ہو جاتا تو وہ بے کابو ہو جاتا تھا اور ویسے بھی جب سے بھائی کا ہاتھ کٹا تھا بھائی میں اس طرح سے اب وہ جان نہیں تھی تھی لیکن اتنی نہیں تھی ہم نے اس کو باہن دیا صبح ہوئی پھر ہسپٹل چھوڑائے اور یوں ہی دوپہر کا کھانا دے کے آ جاتے روزانہ دوپہر کا کھانا دے جاتے اب میری روٹین کیا ہوتی تھی صبح سکول جانا ہے گھر آنا ہے چائے پینی ہیں کھانا نہیں کھاتا تھا چائے پینی ہیں اور بھائی کے طرف بھاگ جانا ہے چھوٹا سا بچہ بسوں میں لٹکتا لٹکتا پاگل کھانے پہنچتا تھا اور اس کے لیے کھانا رکھتا تھا اسے کھانا کبھی کھانا کھلاتا بھی تھا اب میرے بھائی کی جب وہ پاگل کھانے میں ہوتا تھا تو وہ نیم بے ہوشی میں ہوتا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کبھی کبھی اکلمندی کی باتیں کرتا تھا کبھی بے ہوش ہوتا تھا کبھی دوائی اوپر نیچے ہو جاتی تھی تو وہ غنودگی میں ہوتا تھا اس کے گلے میں سنگل ہوتا تھا اس کے ہاتھوں میں سنگل ہوتا تھا اس کے پاؤں میں سنگل ہوتا تھا بندہ ہوتا تھا ہاتھ طرف سے کہ کچھ کر نہیں سکتا تھا میں سکول جاتا تھا تو ایک ہی خواب آتا تھا کہ ارمہ ہی زندگی سے کب نکلوں گا میں اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا حیران ہوتا تھا کبھی کبھی پریشان بھی ہوتا تھا کہ قدرت نے مجھے کس طرف کر دیا پر میں اللہ کی اس سے کبھی ناؤمید نہیں ہو میں اپنی ہر تکلیف سے ایک ہی بات کہتا تھا کہ یہ وقت میرے لئے صدا نہیں ہے ایک وقت آئے گا جب میں بھی ان سب چیزوں سے نکلوں گا اور میں نکل کے باہر جاؤں گا میں ذرا ذرا بات کو سوچتا تھا ذرا ذرا بات کو ذرا ذرا تکلیف کو لے کے رونے لگ پڑتا تھا میں نے دیکھا کہ میں بھائی کے بیمار ہونے کے بعد زیادہ سنسٹیو ہو گیا پھرنہ اس سے پہلے میں بہت سٹرانگ تھا میرے دوست میرے ساتھ ٹھیک سے بات کرتے نہیں تھے نہیں کرتے تھے چھوڑ دی انہوں نے ٹھیک سے بات کرنی ایک دن میرے دوست کی بڑے تھی اس نے مجھے سیلی مدب انوائیڈ کیا اور میں جو تھا وہ اس سب میں اس سے پہلے میں ہی وہ بندہ ہوتا تھا جو پوری گیدرنگ کے جان ہوتا تھا ہر کسی سے کھیلتا بلا وجہ اس شگل لگانا میں نے میں ہر کسی کو مزاق کرتا تھا ہر کسی کے ساتھ چل محول میرے بارے میں میرے دوست اکثر یہ کہتے تھے کہ یار یہ وہ بندہ ہے کہ اس کی کمپنی میں رہ کے کوئی بندہ بور نہیں ہو سکتا ہائیلی سنس سنس آف یومر بڑا کمال تھا میرا دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں ہنسی خوشی یہی میرا مقصد ہوتا تھا میرے دوست نے مجھے بڑھنے پہ بلایا میرا دل نہیں تھا جانے کو بڑی مشکل سے اس نے مجھے گھر سے بڑی کر کے لے کر گیا بڑی بڑی ہم نے دعوت وغیرہ اس نے رکھی پوری بڑھنے پہ میں چھیر پہ چپ کر کے بیٹھا ہوں میرے سارے دوست آ رہے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم مان ہی نہیں سکتے کہ یہ بندہ یہاں اور یہ خاموش ہے مگر میرے اندر کیا تھا وہ شاید کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نہ میں کسی کو بتا سکتا تھا نہ میں کسی کو سمجھا سکتا تھا کہ یار میرے اندر کیا چل رہا ہے لیکن میں اس سب میں بھی خوش رہتا تھا کوشش یہی کرتا تھا کہ اللہ کے کیونکہ میری ماں نے مجھے یہ چیز سکھائی تھی کہ بیٹھے یہ جو بھی چل رہا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ کتنے مضبوط ہیں اور یہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں تو ہم نے بیٹھے اللہ سے محبت کر کے چلنا ہے اس کے اس کے خلاف ہو کے نہیں چلنا اس سے دکھ یا تکلیف کو ہی زندگی سمجھ کے نہیں چلنا یہ حصہ ہے زندگی کا صبح رات ہوتی تھی تو صبح ہونے کا ڈر ہوتا تھا صبح ہوتی تھی تو دوپہر ہونے کا ڈر ہوتا تھا دوپہر کے بعد میں بہت خوش ہو جاتا تھا رات ہوتی تھی پھر پریشان ہو جاتا تھا صبح زیادہ پریشان ہو جاتا تھا دوپہر کو بہت زیادہ پریشان دوپہر جیسے ہی میں اس پاگل خانے سے ہو کے آتا تھا میں فرش ہو جاتا تھا اور جیسے پاگل خانے جانا ہوتا تھا میں بڑا سیڈ ہو جاتا تھا بڑی پریشانی میں میری زندگی چلی جاتی تھی ایک دن صبح صبح بیٹھے ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے میں سکول جانے کی تیاری میں تھا تو ہمارے گھر کے پاس یہ ایک آنٹی تھی وہ آئیں اور انہوں نے کہا بڑا افسوس ہوا آپ کے بیٹے کا سن کے ہمی کو بتایا اس اس طرح میرے ایک جاننے والے ہیں ان کو بھی ایسا مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے ایک جگہ سے علاج کروایا تھا یہ مسئلہ صرف اور صرف کالے جادو کا ہوتا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا ہم لوگ بھی کنفیوز تھے ہمیں خود سمجھ نہیں آرہی تھی کیا ہے کیا نہیں انہوں نے بتایا کہ ملتان کے پاس ایک بابا جی ہیں وہ لیتے دیتے کچھ نہیں ہیں ان کو کوئی پیسے پسے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے بیٹے کے جادو کا اثر کر دیں گے یہ بات سن کے میری امی بہت زیادہ جو ایکسائٹیڈ ہوگی میں بھی ایکسائٹیڈ ہو گیا میں نے یونیفرم پینا ہوا تھا امی نے کہا یونیفرم بدل لے چلو آؤ بھائی کو لے کے چلتے ہیں ہم نے اڈریس لکھوایا میں میری امی اور وہ گاڑی والا ہم لے کے بھائی کو ملتان کے پاس چلے گئے جیسے ہی وہاں پہنچے تو ہمیں جو اڈریس تھا ڈھونڈنے میں بڑی پریشانی ہوئی بڑی دشواری ہوئی کیونکہ وہ بابا جی جو تھے وہ وہاں سے جہاں وہ پہلے رہتے تھے وہاں سے وہ ہجرت کر کے کسی اور جگہ جا چکے تھے جب ہم ان کے پاس پہنچے ہم نے ساری صورتحال ان کو بتائی ان بابا جی نے کہا کہ واقعی اس بچے پہ جو ہے وہ کالا جادو ہے اس اس طرح ہے آپ سے میں کوئی پیسے پسے نہیں لوں گا آپ کو میں سارا توڑ بتا دیتا ہوں وہ آپ ہی کریں گے ہم نے کہا جی ہم کیسے کر سکتے ہیں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ ایک میرا مرید ہے یہ سب یہ کام کرتا ہے آپ اس سے رابطہ کر لیں خیر اس نے جتنے پیسے کہے ہم نے اتنے پیسے اسے دے دیئے مگر شام کو جب گھر پہنچے تو بھائی پھر ویسا ہی تھا پیسہ تھا پانی کی طرح لگتا جا رہا تھا گاؤں کی ساری زمینیں بگ گئیں امی کا سارا زیور بگ گیا بہن کی شادی کے لیے جو کچھ رکھا ہوا تھا دونوں بہنوں کی شادی کے لیے وہ بگ گیا جو امی نے اپنی طرف سے بچا کے رکھا ہوا تھا کہ کل کو میں ہی اپنے بیٹوں کی بیگمات کو دوں گی وہ بھی سب بگ گیا انہی پیر فقیروں کے چکروں میں انہی ڈاکٹروں کے چکروں میں مگر کسی نے کوئی بات بتائی نہیں ٹھیک سے کہ آخر ہوا کیا ہے آخر ہوا کیا ہے پھر بڑی دیر بعد ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے جو جو بھائی ہے اس کا اب تین طرح کے ڈاکٹر کے پاس ہم جا رہے تھے ایک سرکاری تھا اور دو پرائیویٹ تھے تو ہم چیک اپ کرواتے رہتے تھے مفصلی طرح کے ڈاکٹر سے کہ کہیں سے ہمیں جو ہے نا وہ آرام آ جائے تو ان سب نے ایک جو کومن چیز وہ یہی تھی کہ اس کو کچھ کھلایا گیا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کی دماغ کی نصے پھٹی ہیں یا کچھ برین کیمیکل جو بھی ہیں وہ ختم ہوئے ہیں کچھ ایسا ہوا ہے اس کے ساتھ اور ایک رائے یہ تھی کہ یہ کوئی جم کی دوائی کھاتا تھا اور جم کی دوائی کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس کو سب کچھ ہوا ہے اب یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ ہی جانتا تھا ہم نہیں جانتے تھے کیونکہ ہمارا ہم میں تو بہت چھوٹا تھا اور امی کے سامنے کبھی بھائی نے اسی کسی بات کا ذکر بھی نہیں کیا اب بھائی گھر میں رکھنے کے قابل نہیں تھا وہ بچارہ گھر رہی نہیں سکتا تھا گھر میں رہتا تھا تو سب کو مارتا تھا عذیت دیتا تھا اور تکلیف دیتا تھا پہلے ہم بھائی کو دن میں تین بار کھانا بجواتے تھے یعنی کہ میں دوپہر کو بڑا وی آئی پی قسم کا کھانا جو ہے نا وہ اس کا تین ٹیفن میں بند کر کے رکھ دیتا تھا جو اس نے دوپہر کو کھانا ہوتا تھا جو اس نے شام کو کھانا ہوتا تھا جو اس نے رات کو کھانا ہوتا تھا یہ ہمارے گھر سے امی جو ہے نا وہ بجواتی تھی اس میں چھوٹا گوشت بھی ہوتا تھا مچھلی بھی ہوتی تھی چکن بھی ہوتا تھا بہت وی آئی پی قسم کا کھانا لیکن اب چونکہ حالات نہیں تھے تو اب صرف ایک وقت کا کھانا جاتا تھا اور اب وقت بدلتا جا رہا تھا تو صرف دو دن بعد ایک دفعہ کھانا جا رہا تھا پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی بڑھتی جا رہی تھی اب امی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کرتے کرتے چھ مہینے گزر گے اس بات کو امی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بھائی کی اب طبیعت بہتر ہو گئی ہو تو ہم ذرا بھائی کو ایک دفعہ گھر لے کر آتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اب بھائی کافی کمزور ہو گیا اور کافی چیزوں کو شاید کہ اب انڈرسٹینڈ کر لے ہم گھر لے کر آئے بھائی کی خدمت امی نے شروع کی شام تک وہ بندہ بلکل ٹھیک رہا شام کے بعد پھر اس کو آئی ستہ استہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ جب اس کی طبیعت خراب ہونی ہوتی تھی تو اس کی آنکھیں اوپر چلی جاتی تھی اس کی آنکھیں بلکل اوپر چلی جاتی تھی اور اس کا رنگ بلکل لال ہو جاتا تھا اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ سب کو مارنا شروع کر دیتا تھا میں اس کے کمرے میں شام کا کھانا رات کا کھانا لے کر گیا ہوں اور میں نے اس کو ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا مجھے مارا ہے میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے میں جان چھوڑا کے باہر آئے ہوں میرے پیچھے ہی وہ باہر آگیا اس نے میری بہن کو مارنا شروع کر دیا ہے میری ماں کو مارنا شروع کر دیا ہے جب امی کو مارا نا اس نے تو میں بہت زیادہ غصے میں آگیا ہوں اور مجھے یہی ڈرتا کہ یہ پھر امی کو کاٹنا لیں میں نے اسے چھوڑانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں چھوڑا تھا امی کو کسی سے کابو نہیں آرہا تھا میں نے کرکٹ بیٹ پکڑا اور میں نے اس کے سر پہ مار دیا پھٹا ہے میری امی رونے لگ پڑی میری بہنیں رونے لگ پڑی یہ تم نے کیا کر دیا اور میں خود بھی رونے لگ پڑا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا لیکن میں اس وقت صرف اپنی ماں کو بچانا چاہتا تھا ہم لوگ اپنے بھائی کو پھر بھاگتے بھاگتے ہسپٹل لے کر چلے گئے پھر اس کا جو ہے وہ ٹانکے وغیرہ لگوائے سر پہ جیسے اس کے ٹانکے کھلے پھر بھائی کو ہم ہسپٹل چھوڑا ہے اب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ بندہ گھر میں نہیں رہ سکتا اور اب حالات بھی نہیں تھے کہ روزانہ اس کو کچھ کھانے کو دے کر آتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ جیسے ہمارے سے ہوتا کوشش کرتے اچھے سے اچھا کھلا کے بنا کے بھائی کے بھائی کو پاگر کھانے دے آئے بھائی اکثر کہتا تھا میرا یہاں دل نہیں لگتا گھر آتا تھا تو لڑتا تھا مارتا تھا میں اس ایک چیز کو سوچ سوچ کے اکثر پریشان ہو جاتا تھا کہ یار میری وجہ سے میرے بھائی کو عذیت پہنچئے اس واقعہ کے بعد میرا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا اور ہمیشہ مجھے کہتا تھا میں تجھے ماروں گا میں تجھے ماروں گا میں تجھے مار دوں گا تو انہیں مجھے مارا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ میری کوئی غلطی نہیں مگر میں اسے سمجھانا سکا میں اس چیز کو لے کے بڑا پریشان رہتا تھا میرے ذہن میں برے برے خیالات چلتے رہتے تھے مجھے خواب آتے تھے کہ جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں میں خود کو پاگل خانے میں دیکھتا تھا میں خود کو اس جگہ پہ محسوس کرتا تھا جس جگہ پہ میرا بھائی تھا مگر آہستہ آہستہ یہ خواب مدم ہونا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ زندگی نارمل ہونا شروع ہو گئی میں سکول جانا شروع ہو گیا پھر جو ہے وہ حالات بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئے پہلے نہیں لگتا تھا کہیں دل آہستہ آہستہ دل لگنا شروع ہو گیا اب سکول اور پاگل خانہ بس یہی دو چیزیں تھیں جن میں میرا جو ہے نا وہ زندگی گزر رہی تھی گھر میں رہ نہیں سکتا تھا اور روز پاگل خانے جایا نہیں جاتا تھا سکول میں ہوتا تھا تو پاگل خانے کے خیالات آتے رہتے تھے مگر بڑی مشکل سے امی کو سمجھایا امی کو بتایا کہ میرا دل نہیں کرتا محسنی وہاں جایا جاتا آپ کائن لی کچھ اور اس کا انتظام کریں باید جی نے بھی کہا کہ ہاں اس کی پڑھائی کا بھی حرج ہوتا ہے روز روز نہیں وہ جا سکتا امی نے پھر وہ وارڈ بائی سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ کو اگر پیسے دے دیں اور اس طرح آپ اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا کریں تو وارڈ بائی خوش ہو گیا اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں کر دوں گا بس ہم اسے پیسے دے دیتے اور میں پاگل خانے نہیں جاتا میں گھر میں رہتا میرا دوستوں کے ساتھ گزرنا شروع ہو گیا مجھے پھر سے زندگی سے محبت ہونا شروع ہو گئی میں صبح نکلتا تھا سکول جاتا تھا سکول آتے ساتھ ہی گھر بیک رکھتا تھا اور پھر دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیر رہا ہوں گڑیاں اڑا رہا ہوں کب ادھر جا رہا ہوں کب ادھر جا رہا ہوں میرا یہی کام ہوتا تھا کچھ دن بعد بسند آگئی بسند آئی تو بسند کی سیلیبریشن اس دفعہ بھی پہلی کی طرح ہی تھے ہم نے بڑے جوش سے بسند کی سیلیبریشن کی ڈول ڈمکے کیے پوری رات ہم جاگتے رہے اور ہم گڑیاں اڑاتے رہے بڑا خوش تامن ایک ڈر بھی تھا کہ خدا نہ خاص تھا پھر سے بھائی جو ہے وہ تکلیف میں نہ آجائے پھر سے جو ہے وہ زندگی کسی اور تکلیف کو بلانا لے ڈر رہتا تھا پیچھے مائنڈ میں دماغ میں سوچ رہتی تھی اور دل بار بار سوچتا رہتا تھا کہ کبھی کوئی اور پریشانی نہ آجائے کہیں کوئی اور پریشانی نہ آجائے کہیں کوئی تکلیف نہ آجائے کہیں خدا نہ خاص تھا کسی کو کچھ ہو نہ جائے کہیں میرا بھائی جو ہے وہ پاگل خانے سے واپس نہ آجائے یہی دماغ میں چلتا رہتا تھا پھر کچھ دن بعد دوست کی بہن کی شادی ہوئی تو دوست کی بہن کی شادی پہ بھی بہت حلہ گلہ کیا ہم دوستوں نے میں بہت خوش ہو رہا تھا ان ساری چیزوں سے میری دوبارہ سے پھر وہی انرجی زندگی میں واپس آنا شروع ہو گئی تھی اور میں ڈرتا بھی تھا ان مناظر کے ختم ہونے سے کہ کہیں یہ سب دوبارہ نہ ختم ہو جائے اور کہیں یہ جو زندگی بہتر ہو رہی ہے کہیں یہ دوبارہ وہی بری نہ ہو جائے اور میں اس ایک ایک لمحے کو بہت جو ہے وہ محتاط ہو کے گزارتا تھا بہت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے گزارتا تھا اور روک روک کے گزارتا تھا کہ مجھے اس لمحات کو بڑا روک روک کے اور بڑا سوچ سوچ کے گزارنا ہے میں ہر لمحے کو میکسیمم انجوائے کرنے کی کوشش کرتا تھا پھر سکول ہمارا جو ہے وہ کھیورا ٹرپ پر گیا اب جب کھیورا ٹرپ پر سکول گیا تو اس کی جو فیز تھی کھیورا مائنز جانے کے لیے وہ فیز بہت زیادہ تھی ان کی جو تھی وہ بارہ سو روپے ان لوگوں نے رکھے اور میرے پاس سسٹم بارہ سو روپے نہیں تھے گھر میں میں بات نہیں کر سکتا تھا گھر میں بات کرتا تو امی سے مل جانے تھے لیکن میں نے سوچا کہ یار پہلے ہی ماں اتنی پریشان ہے اس کو میں کیسے پریشان کروں اور میں نے اس سر سے کہا کہ میرے پاس پانچ سو ہے آپ پانچ سو لے لیں اور مجھے ساتھ لے جائیں مگر میری ٹیچر نہیں مانے مگر مجھے تو جانا تھا اب جب جانا تھا تو کسی بھی حال میں جانا تھا نہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تو صبح صبح جب ساری گاڑیاں ہماری جو تھی وہ سکول کی نکلی تو میں بھی اس ان گاڑیوں کے پیچھے جو ہے نا وہ لٹک گیا اندر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا لیکن پیچھے لٹک سکتا تھا میں پیچھے لٹکتا ہوا اوپر چھت کے اوپر چلا گیا اور میں اسی طرح کرتے ہوئے جو نا وہ کھوڑا چلا گیا کھوڑا مائن سے چلا گیا وہاں جا کر سب سے زیادہ جس انسان نے انجوائے کیا وہ میں ہی تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوب حلہ گلہ منا رہا ہوں کھیل رہا ہوں خوب ہم جو ہے نا وہ سہر سے پٹا کر رہے ہیں بڑی مشکل سے وہاں جو ہے نا وہ میں اپنے آپ کو بچایا ایک دو ٹیچر کی نظر بھی پڑ گی انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ وہ میں نے کہا جی جی میں پیسے دیکھے آئے وہاں تو جب واپسی پہ ہم لوگ آئے تو رات ہوگی اور رات کو جو تھی وہ بڑی شدید تھنڈ ہو گئی نہیں مجھے کوئی فکر نہیں تھی آپ اتنی تھنڈ میں چھت کے اوپر اتنی تیز ہوائیں ہیں مگر مجھے کوئی چیز پریشان نہیں کر رہی تھی مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہو رہی تھی میں خوش تھا میں بہت خوش تھا میں بڑا انجوائے کر رہا تھا میں اکیلا چھت پہ بیٹھ کر آیا چھت کی بس پہ اب میں تھوڑا تھوڑا باہر نکلنا شروع ہو گیا تھا ہم دوست کبھی کبھار پارک میں جایا کرتے تھے اور پارک میں جا کے ہم جو ہے نا وہ انجوائے کرتے تھے کھیلتے تھے باتیں کرتے تھے ضرور در کی اور بہت کچھ کرتے تھے اب میرا یہ ہوتا تھا کہ مجھے ذرا میری کوئی تعریف کر دیتا تھا تو میں بڑا خوش ہو جاتا تھا اور میں خوشی میں بڑی بڑی چھلانگیں مار دیتا تھا میں کلاس کا منٹر بھی بن چکا تھا اور کلاس کو میں ہولڈ بھی کرتا تھا پڑے طریقے سے کلاس کو جب ٹیچر نے نہیں آنا میں نہیں پڑھانا شروع کر دینا اب میری کلاس میں اچھی خاصی جو ہے بن گئی ہوئی تھی ایک دن ہمارے سکول میں نیو ٹیچرز کا جو ہے نا وہ ہوا کے نیو ٹیچرز کی برتی ہمارے سکول میں ہوئی تو مختلف طرح کے ٹیچرز آئے اور ایک ٹیچر نے بس میری تعریف کر دی اور اس نے جب میری تعریف کر دی تو مجھے خود نہیں پتا کہ اس نے جتنے سوال کیے میں نے ان سارے سوالوں کا ہنڈرین ٹین پرسنٹ جواب دیا اور صحیح دیا مجھے اس ٹائم ایک چیز ریلائز ہوئی کہ جب آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اس ٹائم بہت اچھا لگا میں بہت خوش تھا میں نے پورا دن جتنا بھی ٹائم وہاں گزرا بڑی خوشی سے گزارا اور پھر جب میں گھر آیا گھر بھی میں بہت خوش تھا کسی کے چند الفاظ آپ کی زندگی میں بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں یہ مجھے اس دن احساس ہوا صبح جب میں سکول جاتا تھا تو میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی سکول جاتا تھا سکول جانے سے پہلے اس کے دوست کے جو میرے دوست کے ابو تھے وہ اس کو روزانہ بیس روپے دیتے تھے دس دس کے دو نوٹ اور جب وہ دو نوٹ اس کو دے رہے ہوتے تھے تو میری اکثر خواہش ہوتی تھی کہ یار کاش میرے والی صاحب بھی زندہ ہوتے تو مجھے بھی اسی طرح پیسے ملتے یہ ذہن میں نا ایک خیال چلتا رہتا تھا میرے لیکن ناچانے انکل کو ایک دن کیا سوجی کہ انکل نے مجھے دس دور پر دے دی میری تو عید ہو گئی میرا تو دل جو ہے وہ کہیں لگی نا میں بار بار اچھلوں میں بار بار ان دس دور پر کو دیکھوں وہ دس دور پر میرے پاس کتنا عرصہ رہے میں نے ان کو خرچا نہیں میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں ان رپوں کو کبھی خرچوں میں کبھی ان کو جو ہے نا وہ ایسے کچھ کروں کچھ عرصے بعد ہم اتوار کے اتوار بھائی سے ملنے جاتے تھے اب بھائی سے ملنے جانے کے لیے اس جگہ پہ جانے کے لیے پاک کھانے جانے کے لیے میرا ذرا دل نہیں کرتا تھا میں جب بھی اس چیز کا سوچتا تھا میں بیمار ہو جاتا تھا ایسی ہوتا تھا کہ رات کو امی کہتی تھی صبح تم نے میرے ساتھ جانا ہے تو میں پوری رات بیمار ہو جاتا تھا مجھے پیٹ خراب ہو جاتا تھا میرا اور صبح اٹھتے ساتھ ہی میں کوشش یہی کرتا تھا بس میں گھر سے باگ جاؤں میں اکثر جو ہے وہ گڑی اڑانے چلا جاتا تھا یہاں جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا امی سمجھاتی تھی امی بولتی تھی امی غصہ کرتی تھی لیکن میں کسی نہ کسی بات سے جو امی کو سمجھا دیتا تھا حقیقت یہی تھی کہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا تھا اور وہاں جا کے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی اب یہ بات میں امی کو بتانا بھی چاہتا تھا لیکن میں نہیں بتا سکتا تھا ورنہ میری ماں کیا سوچتی دیکھیں میرا دل اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری نیت کوئی بھری ہے بس میں وہاں جا نہیں سکتا تھا میرا وہ منظر دیکھنے کو اب دل نہیں کرتا تھا میری زندگی بہت پر سکون ہونے لگ پڑی میری دوستیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں میرے مفتر طرح کے دوست تھے اچھے بھی تھے برے بھی تھے میرا ایک دوست تھا جو سگرٹ پیتا تھا اور وہ میرا بڑا کلوز فرنڈ تھا اور اس نے ریسنلی سگرٹ شروع کی تھی اس کے والد کا انتقال ہوا تھا تو ان کے گھر کے حالات بہت بڑے تھے اس نے مجھے بھی کوشش کی کہ سگرٹ کی طرف لگا سکے اور میں بھی لگ گیا میں نے بھی ایک دو بار سگرٹ پی لیکن میری خوشم قسمتی یہ تھی کہ میں اس کو ایزا عادت نہیں بنا سکا اللہ کا شکر ہے کہ یہ میری عادت نہیں بنی اور میں اس لانت سے بچ گیا امی نے ایک دو بار پوچھا کہ کیا تم سگرٹ پیتے ہو لیکن میں نے کہا نہیں امی میں نہیں پیتا نہ میں اس طرح کا انسان ہوں تو امی نے اس چیز کی جو ہے وہ میرے سے زیادہ بحث نہیں کی اس دوران گھر کا کراہ بڑھ گیا اور ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں چار سال بعد ہم نے یہ گھر چھوڑا جب یہ گھر چھوڑا تو میرا ذرہ بھی دل نہیں تھا کہ اس گھر کو چھوڑا جائے اور پس بہت دکھتی دکھتا بہت تکلیف تھی اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا بڑا پریشان ہو جاتا تھا ٹرک میں بیٹھ کے جب اس گھر سے نکل کے دوسرے گھر گئے تو بڑا اکورٹ سا محسوس ہو رہا تھا بڑی عجیب و غریب سی نظروں سے لوگ دیکھ رہے تھے مگر میرا سکول وہی تھا اب کیا ہوتا کہ میں سکول جاتا اور سکول کے بعد انہی دوستوں کے ساتھ سارا دن گھومتا رہتا پھرتا رہتا بھوکھا پیاسا کوئی کھانا تک نہیں پوچھتا تھا رات کو ساتھ آٹھ بجے گھر آتا گھر جانے کو دل نہیں کرتا تھا مجھے بھوک سے زیادہ گھر جانے نہ جانے کی خوشی ہوتی تھی کہ میں گھر نہ جاؤں بس میں گھر جاؤں گا تو وہی دکھ تر تکلیفیں میرا گھر میں رہنے کو ذرا دل نہیں کرتا تھا گھر میں آنا ہے کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی دکھ کوئی نہ کوئی تکلیف اتنی تنی پریشانیاں رہیں گھر میں ایک وقت تھا کہ جب ابو کی پینشن آنے میں صرف دو دن تھے اور گھر میں کوئی پیسہ نہیں تھا گھر میں ایک بھی دانہ نہیں تھا کھانے کے لیے بڑی مشکل سے گھر سے ایک دو چیزیں بیچ کے چاول لائے ان چاولوں کو سرسوں کے تیل میں بنایا آلو والے چاول تھے اور وہ کھا کے وقت گزارا بڑی عذیت تھی اس وقت میں بڑی تکلیف تھی اس وقت میں اس وقت نے مجھے سچ میں بہت کمزور کر دیا تھا سچ میں بہت توڑ دیا تھا اب بھائی کو بھی ہم وہاں نہیں رکھ سکتے تھے بھائی کو وہاں رکھتے تو بڑے حالات مزید مشکل ہو جاتے سچا بھائی کو گھر لے آتے ہم بھائی کو گھر لے آئے بھائی کو گھر میں لاتے لاکر ہم نے بان دیا اور ہم اس کو سارا ٹائم باند کر رکھتے تھے جب اس نے واشرم جانا ہوتا تھا ہم اس کو کھول دیتے تھے اور جب جو ہے نا وہ واشرم سے ہو کے آتا تھا تو سب بہن بھائی اسے پھر مل کے جو نا وہ بان دیتے تھے ایک دن امی نے مجھے موبائل لے کر دیا میں بہت خوش ہوا کہ امی نے مجھے موبائل لے کر دیا میں نے اپنے دوستوں کو بتایا میرے دوست لے بھائی پارٹی دے ہم لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کل ہم سکول کے بعد جو ہے نا وہ پارٹی کریں گے اور ہم سکول کے بعد جو ہے وہ ایک پارک میں چلے گئے اور وہاں ہم پارٹی کرنے لگے ابھی پارٹی شروع ہوئی تھی کہ مجھے گھر سے کال آئی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گھر سے کال آئے گی گھر سے کال آئی تو امی نے کہا کہ جلدی آؤ فوراں آؤ تمہارے بھائی کی طبیعہ نہیں ٹھیک وہ پارٹی وہ سارا کچھ وہیں چھوڑ کے جلدی جلدی گھر کی طرف بھاگنا پڑا میرے دوستوں نے میرا مزاک اڑانا شروع کر دیا اوے اسے کال آئی ہے پتہ نہیں کس کی کال آئی ہے بھاگ رہا ہے ان کو میں کیا بتاتا میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا سب کو ڈرامے لگتے تھے میری دوستی میں ایک بھی دوست مجھے سمجھ نہ سکا آہستہ آہستہ میں نے دوستی ختم کر دی کہ یار یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے جو میرے اندر چل رہے ہیں آپ کہ اگر کوئی دوست ہے اور آپ تکلیف میں ہو تو اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ سمجھ جاتا ہے میں گھر آیا میں نے گھر میں بھائی کو پکڑا بھاندھا پھر جو ہے نا وہ ہو گیا میرا بھائی بہت زیادہ ہائپر ہو رہا تھا میرا بھائی بہت زیادہ خصے میں تھا دو دن بعد میں کلاس میں تھا مجھے بار بار کال آ رہی تھی بار بار کال آ رہی تھی لیکن میں کال پک نہیں کر سکا جب میں نے کال پک کی تو ہمارا ٹیچر بڑا سخت تھا میں نے جب کال پک کی گھر میں کال بیک کی تو میں نے پوچھا امی سے کہ امی کیا ہوا تو امی نے کہا بیٹے جلدی آؤ تمہارا بھائی گھر سے بھاگ گیا میرے دماغ میں وہی چلتا رہتا گھر سے فون ہے تو عمران کو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا ہم نے بہت ڈونڈا بھائی کو میرا بھائی پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا میں جلدی جلدی سکول سے پاگتا پاگتا گھر آیا اردگرد کے لوگوں سے پتا کیا کسی کو کوئی پتا نہیں تھا پس ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا مسجد میں اعلان کروائے بہت کچھ کیا مگر کسی کو کوئی پتا نہیں پھر پتا چلا ہے کہ کافی دن بعد کہ بھائی جو ہے نا وہ گھاؤں چلا گیا اور گھاؤں میں جا کے بھائی نے مقابلہ بوڈی بلڈنگ کا مقابلہ لڑا ہے اور وہ جیت گئے میں اور امی جیسے ہمیں یہ خبر ملی ہم دونوں جو ہے وہ نکل پڑے گاؤں کی طرف اور ہم نے جا کے وہاں دیکھا کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ ہمارے کزن بغیرہ کے ساتھ بیٹھا ہوئے اور بلکل ٹھیک ہے ہمارے ساتھ وہ رہتا تو بڑا جوش میں رہتا پریشان نی میں رہتا لیکن یہاں وہ بلکل ٹھیک تھا یہ چیز ہمارے لئے بڑی حران کن تھی ہم نے اسے پکڑا گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے کر آگئے امی نے بھائی کی خدمت شروع کر دی امی بھائی کی بہت زیادہ خدمت کرتی تھی بہت زیادہ بھائی کی ذرا سی بھی طبیعہ خراب ہوتی تھی تو امی کی طبیعہ خراب سب سے پہلے ہو جاتی تھی کسی نے بتایا کہ پنڈی کے پاس ایک عالم ہے بہت اچھے عالم ہے کسی نے کہا کہ کشمیر کے پاس کوئی عالم ہے بہت اچھے عالم ہے کسی نے کراچی بتایا کسی نے کچھ بتایا یوں ہم کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہم ایک بھی جگہ پہ ٹکے نہیں اپنے بھائی کو لے کر بھائی بھی ماشاءاللہ سے بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا طبیعت اس کی تھوڑی بہتر ہو گئی شکر اللہ کا کہ ہم نے اللہ کا احسان کرنا شروع کر دیا اللہ کو کسرہ سے یاد کرنا شروع کر دیا کہ اللہ نے ہماری تکلیف کو تھوڑی تھوڑا سا رحم ہم پہ کر دیا اور ہماری تکلیف میں تھوڑی سی کمی آئی ایک دن میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا اور میرا بھائی لیٹا ہوا تھا میرے بھائی کو میں نے بھاندھا ہوا تھا بھائی نے مجھے کہا مجھے واش روم جانا ہے تو میرے ساتھ ساتھ ہی آجا اور بس میں تھوڑی دیر تک واش روم سے ہو کے آتا ہوں تو مجھے کھول دیں میں نے بھائی کو کھولا میں واش روم کے باہر کھڑا تھا تو اچانک میں اندر فون دیکھنے گیا ہوں میں جب گیا ہوں اندر تو اتنی دیر میں میرا بھائی باہر نکلے اور جلدی سے اس نے باہر سے کنڈی لگائی ہے کچن کی کنڈی یہ کچن تھا اور یہ پیچھے ہمارا کمرہ تھا آگے کچن تھا اور پیچھے ہمارا کمرہ تھا اور کچن بھی جالی والی کنڈی جو ہے نا اس نے لگا دی گریل کی اور وہ بھاگ گیا اور وہ جب بھاگ گیا میں اسے روکتا رہا بھائی رک جا بھائی رک جا میرا بھائی نہیں رکتا تھا میں نے بڑی مشکل سے دروازہ توڑا اور میں اس کی طرف بھاگا ابھی میں میر روڈ پہ پہنچا ہی تھا شکر اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا دو لوگ اسے پکڑ کے میری طرف علا رہے تھے اب میرے بھائی کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ پہلے جیسی طاقت اور پھرتی رکھتا اب وہ کمزور ہو چکا تھا کافی پھر بھائی کو گھر لائے اور بھائی کو پھر میں نے اسی طرح بان دیا میں اس کو جب بھی بانتا تھا اس سے زیادہ مجھے لگتا تھا کہ یہ رسیاں مجھے بان د رہی ہیں اس سے زیادہ عید کا دن تھا میرے سارے دوست بہت خوش تھے وہ میرے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ یار ہم نے ایک جگہ پہ جانا ہے اور تو ہمارے ساتھ جائے گا تو نہیں جائے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے میں بھی بہت خوش تھا میں بھی بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ میں نے سب لوگوں کے ساتھ جانا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں گھر سے بات کرتا ہوں میں نے امی سے بات کی امی نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ لیکن زیادہ دیر نہ لگانا تھوڑی دیر تک واپس آ جانا میں نے کہا ٹھیک ہے میں گھنٹے دیر گھنٹے تک واپس آ جاؤں ہم سب دوست نکل پڑے ابھی ہم آدھے ہی راستے میں پہنچے ہوں گے کہ امی کی کال آگی کہ تمہارا بھائی جو ہے نا وہ پھر اس کی طبیعہ خراب ہو گیا میں بہت پریشان ہو گیا اقدم طبیعت میری خراب ہو گئی کہ یہ کیا ہے آج عید کا دن ہے میں روتے روتے گاڑی میں بیٹھا جب گاڑی میں بیٹھا واپس آ رہا تھا تو دل بڑا عجیب و غریب سا تھا دل بڑا پریشان تھا کہ میری زندگی میں دو دن بھی خوشی کے نہیں ہے کس طرح کی زندگی ہے بڑی تکلیف تھی بڑی تکلیف پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا باہر کہیں دل نہیں لگتا تھا ہر طرف ایک ہی منظر تھا وہ منظر یہی تھا کہ میں اس منظر سے کہیں جا نہیں سکتا میں اس منظر سے کہیں ہٹ نہیں سکتا ہر وقت سوچتا رہتا تھا سوچتا رہتا تھا پریشان ہوتا رہتا تھا سوچتا تھا کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں اپنے بھائی کا پرائیویٹ لی علاج کروا سکتا یا اس کو کوئی ٹیم لکھوا کے دے سکتا کوئی نرس اس کو ہائر کر سکتا کچھ ایسا کرتا میں بہت سوچتا تھا ان چیزوں کو گھر میں بھائی کو رکھتے تو وہ اس طرح تنگ کرتا پھر امی نے فیصلہ کیا گیا اس کو وہیں جمع کروا دیتے ہیں اس کو پاگل خانے ہی چھوڑا تھے پاگل خانے چھوڑا پھر گھر کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے امی نے فیصلہ کیا کہ وہ نوکری کریں گی میری زندگی کا سب سے برا تکلیف دے دن تھائی ہے جب امی کا فیصلہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی میں نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی وجہ میں ہوں گا یہ مجھے بہت تکلیف دیتی آج تک یہ بات امی نے کہا جی کہ میں اپنے بیٹے کو انگلیش میڈیوم سکول میں داخل کرواؤں گی نائنٹھ کلاس ہو گئی میری نائنٹھ یعنی کہ شروع ہوئی تو امی نے مجھے انگلیش میڈیوم سکول میں داخل کروا دیا اب یہ سکول بڑا تھا تو یہاں ڈرامے بھی بڑے تھے یہاں فیز بھی بڑی تھی یہاں نوٹنگیاں بھی زیادہ تھی ان کی بڑی مشکل سے میں سکول جاتا بڑی اپنے آپ کو مار کے احساس کمتری ہوتی ہر بندہ وہاں گاڑی پہ آتا ہر بچہ وہاں ہاتھ میں عجیب و غریب سے موبائل رکھتا اور میرے پاس ایک سستا سا فون ہوتا ان کی باتیں لاکھوں اور کروڑوں میں شروع ہوتی اور میری باتیں کہاں سے شروع ہوتی مجھے خود بھی پتا نہیں ہوتا میں کسی سے دوست ہی نہیں کرتا تھا میں کسی سے بھی کلاس میں گلتا ملتا نہیں تھا شروع شروع میں لیکن آہستہ آہستہ میرا سکول میں دل لگ گیا میرے دوست بن گئے اور ان دوستوں کے ساتھ کافی اچھی میری زندگی شروع ہو گئی لیکن دکھ ہوتا تھا جب میں ماں کو اس تکلیف میں دیکھتا تھا میری ماں صبح چھے بجے فیکٹری جاتی تھی پورا دن کھڑے ہو کے داگے کارتی اور رات کو جب فیکٹری کی شپمنٹ جانی ہوتی جب باہر پینٹ وغیرہ جانی ہوتی کرسمس ہوتا یا کوئی نیوئیئر ہوتا تو بہت زیادہ راشت تھا ان دنوں میں عام دنوں کی نسبت کئی گناہ زیادہ کام ہو جاتا ان دنوں میں آور ٹائم زیادہ ہو جاتا تو میری ماں آور ٹائم کے اس میں بہت زیادہ ٹائم ایکسٹرہ لگا دیتی وہ رات کو بارہ ساڑھے بارہ بجے فیکٹری سے آتی ان کی گاڑی جب روڈ پر آتی میں اور میرا چھوٹا بھائی رات کو بارہ ساڑھے بارہ بجے سردیوں کے دنوں میں کھڑے ہوتے وہ بڑی تکلیف تھی ان راتوں میں بڑے بڑا درد تھا ان راتوں میں اکثر کتے بچھے لگ جاتے تھے اکثر بڑے کتے بچھے لگ جاتے تھے اکثر نشائی بچھے لگ جاتے تھے بڑی مشکل سے جان بچاتے تھے ہم ماں کو لاتے گھر لاتے پر میری ماں کی حمد کبھی نہیں ٹوٹتی تھی میری ماں ہمیشہ پرعظم رہتی میں جوب کرنا چاہتا تھا میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا میں سب سے زیادہ بری پڑھائی لگتی تھی اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ کسی طرح مجھے کسی کام پہ لگا دے اور پھر دیکھ میں کیا کرتا نائند کلاس میں گرمیوں کی چھٹیاں آئیں میں کمپیوٹر چلانا جانتا تھا میں کافی سیکھ چکا تھا کمپیوٹر میرے دوست کے چاچو کی اگریڈمی تھی کمپیوٹر اگریڈمی انہوں نے بس مجھے ایک دفعہ سکھایا اور میں سیکھ گیا اور پھر ادھر میں ادھر ہی شام کے ٹائم ایز ای کمپیوٹر ٹیچر جوب بھی کرتا تھا مجھے تھا کہ مجھے کہیں سے کمپیوٹر اپریٹر کی جوب مل جائے تو چلے تھوڑے بوتے میرے گھر کے حالات بدل جائیں لیکن میں جانتا نہیں تھا مجھے کیسے جوب ملے گی میں ایک فیکٹری میں گیا میں نے وہاں جا کے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا سی وی چھوڑ دو اب یہ سی وی میرے لیے ایک نیا لفظ تھا مجھے پتا نہیں تھا سی وی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا میں پاس یہ کمپیوٹر شاپ کے پر گیا ان سے میں نے سی وی بنوایا وہ جو میرا سی وی بنا پھر اس کے بعد اس کی کوپیز کروائی میں صبح سات بجے گھر سے نکلتا تھا اور شام کو پانچ بجے گھر آتا تھا پیدل مختلف طرح کی فیکٹریوں میں میں سی وی ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا کاش مجھے کہیں سے کوئی جوب کی نوکری کی کہیں سے کوئی چھوٹی موٹی آفر ہی آ جائے مگر نو جوب نو ایکسپیرینس نو جوب بس یہی چلتا رہتا تھا پیدل چلتا رہتا سی وی بانٹا رہتا ہر طرف میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ بس کسی طرح جو ہے نا وہ مجھے جوب مل جائے نئی نئی جوانی بھی آ رہی تھی محسوس بھی ہو رہا تھا کہ اب میں جوان ہو رہا ہوں ایک قسمت ایک دن مہربان ہوئی کہ مجھے ایک جگہ سے کمپیوٹر آپریٹر کے لیے جو ہے نا وہ ادھر کی ویکنسی کی کول آگئی میں صبح سب سے پہلے پہنچ گیا میں جب پہنچا انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا یار آپ تو انڈر ایج ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی بس تو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور ہمیں تو کوئی ایکسپیرینس والا بندہ چاہیے در حقیقت انہیں ایک لڑکی چاہیے تھی کمپیوٹر اپریٹر کی جگہ اور میں وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا تھا تو میں نے اس آدمی سے کہا اس انٹرویو کرنے والے سے کہا کہ سر ضروری نہیں کہ آپ مجھے کمپیوٹر اپریٹر ہی رکھیں آپ مجھے کسی اور جگہ رکھ لیں کوئی اور کام مجھ سے کروالیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک لیبر ورک ہے کیا تم لیبر ورک کر سکتے ہو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لیبر ورک کیا ہوتا ہے اور نہ میں نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہوا تھا اور ایون تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا لیبر کے مائنی کیا ہوتا ہے میں نے کہا جی جی میں کر لوں گا لیبر ورک آپ مجھے کروا دیں لیبر ورک تھی وہاں آپ نے ٹاول کے اوپر سے دھاگے کاٹنے ہیں اور کام بڑا مشکل تھا اور کام بڑا تھکا دینے والا تھا لیکن میں اتنا پور اعظم تھا اتنا پور اعتماد تھا کہ مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی میرے ارادے بہت بڑے تھے مجھے بہت بڑے ہال میں لے گئے اس بڑے ہال میں بڑھوں سے ٹاولز پڑے ہوئے تھے اور ایک کٹر دے دیا اور ایک ٹاول دے دیا اور سکھا دیا کہ اس اس طرح ہے اور یہ یاد رکھنا ہے اپنے کہ اگر اپنے ٹاول کو ٹک لگا دیا تو آپ کی سیلی میں سے ڈیڈکشن ہوگی میں بہت دیان سے بہت اتیاز سے کرتا اور کوئی بھی اس کام کی فکس سیلی نہیں ہوگی صرف کمیشن ہوگی مجھے کمیشن بھی منظور تھی میں نے صبح سے لے کے بریک تک تقریباً ٹو ہنڈرڈ روپیز کا کام کر لیا دو سو روپے کا کام کر لیا اور دو سو روپے کو کام کر کے میں اتنا زیادہ خوش تھا اتنا ایکسائٹیڈ تھا کہ میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے اس وقت میری کیا کیفیت تھی انہوں نے کہا جی بریک ہو گئی ہے اور بریک میں جو ہے وہ آپ کھانا کھا لیں میں نے جب اپنی جیب کی طرف دیکھا میری جیب میں صرف پندرہ روپے تھے ان پندرہ روپے میں میں نانچنے کھا تو سکتا تھا لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس فیکٹری میں جو ہے نا وہ کھانا جو ہے یہ فیکٹری والے تھے تھے ہیں میرے اندر خوشی کی انتہا ہو گئی میں تو بہت خوش ہو گیا میں نے زندگی میں کبھی باہر سے اس سے پہلے کھانا نہیں کھایا تھا آج میں نے یہاں سے کھانا کھانا تھا جب میں پہنچا اس جگہ پہ جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں بھی اس جگہ پہ بیٹھ گیا تو ایک عجیب و غریب سے خوشبو آئی بریانی کی خوشبو چنے والے چاول بنے ہوئے تھے لیکن خوشبو سے بریانی لگ رہی تھی میں نے وہ چاول کھانا شروع کر دیئے اور میں دو پلیٹ کھا گیا اور تب بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے دو پلیٹ اور کی بھوک تھی میں او چاول کھا کے اتنا خود میں بہتر محسوس کر رہا تھا کہ میں شاید کسی کو بتا نہیں سکتا تھوڑی دیر بعد میں نے دس روپے کی چائے لے کر ایک کپ چائے پی اور میں اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کروانے لگ پڑا شام تک میں پانسو پچاس روپے کا کام کر چکا تھا اور میں کلکولیشن کر رہا تھا کہ اگر میں اس طرح چلتا رہا ہوں تو میں کتنے پیسے جو ہے وہ کما سکتا ہوں شام ہوئی انہوں نے کہا کہ چھٹی کر لو میں نہیں مانا کہ میں چھٹی کروں لیکن آور ٹائم کی کوئی وجہ نہیں تھی اور بغیر وجہ کہ یہ فیکٹری آور ٹائم نہیں لگانے دیتی تھی میری خواہش تھی کہ کم از کم میں ہزار روپے کا کام تو کر کے جاؤں اور میں نے کر لینا تھا اگر وہاں سے جو ہے وہ ان کی پالیسی یہ نہ ہوتی میں گھر آیا میں گھر آیا تو میرا دوست جم جا رہا تھا اس نے مجھے کہا چلو جم چلتے ہیں میں نے کہا چلو جم چلتے ہیں اب صبح کے ٹائم میں فیکٹری جاتا شام کو میں جم جاتا اور میں جم کر کے میرا ایک مقصد تھا کہ میں جم کر کے بہت اچھا جسم بلڈ کروں گا اور میں بھی اپنے بھائی کی طرح مقابل لڑوں گا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ جم کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے بٹ میں نے شروع کرتی میں نے شروع کی تو وہاں کچھ دن میں میرا ایک دوست بن گیا مجھو میرا دوست تھا بنا وہ کوئی عجیب و غریب سا لڑکا تھا اور میری ایک اچھی اور بری عادت یہ ہے کہ میں باتوں میں بڑی جلدی آ جاتا ہوں میں اس کی باتوں میں آ گیا اس نے مجھے بتایا کہ اسی طرح ایک سپلیمنٹ ہوتا ہے جب تک کہ تم وہ سپلیمنٹ نہیں کھاؤ گے تم اپنے بھائی کا خواب پورا نہیں کر سکتے اس نے یہ بات کی تو میں سمجھ نہیں آئی مجھے میں نے کیا کیا اور میں اس کی باتوں میں آ گیا میں نے وہ سپلیمنٹ کھانا شروع کر دیا وہ دوائی کھانا شروع کر دی گھر سے چھپ چھپ آ کے میں روز دوائی کھاتا اکیس دن بعد اچانک مجھے خون کے الٹیاں آنا شروع ہو گئی مجھے خون کے موشن آنا شروع ہو گئے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی مگر میں یہ بات گھر میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا ماں کو تو خاص کر نہیں بتا سکتا تھا پانچ چھ دن بعد میری طبیعت پھر بہتر ہو گئی مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نے کسی کے کہنے پہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا یہ صرف نقصان دیا ہے میرے دوست نے مجھے سمجھایا میرے دوست کے بھائی نے مجھے سمجھایا تو میری سمجھ میں یہ بات آئی تین مہینے کی چھٹیاں گزر گئیں اور چھٹیوں کے دوران میں نے اچھے خاصے پیسے کما لیے تھے ان پیسوں سے میں نے کمپیٹر خرید لیا اور اب اللہ کا شکر ہے میری کافی چیزیں بہتر ہو چکی تھی مجھے پیسوں کی جیسے ایک عادت پڑ گئی تھی میرا تھا کہ میں جلدی جلدی پیسے کماؤں اور یہ سارے پیسے میں نے اپنی ماں کو دیئے تھے میں نے خود کچھ بھی رکھا انہوں نے مجھے کمپیٹر لے کر دیا انہوں نے مجھے سب کر کے دیا اور یہ سب انہی کیا تھا بس میرا کچھ ایس ایس نہیں تھا اس میں نائندھ کلاس کی ایگزیمز جب ہوئے تو ایگزیمز کے بعد میں نے پھر سوچا کہ اب میں پھر جاپ کروں گا میرے دوست کے بڑے بھائی نے کہا کہ تم اگر اچھا کیریئر ڈاکٹ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کال سنٹر کی فیلڈ کو جوائن کرنا چاہیے مجھے پتہ نہیں تھا کال سنٹر کیا ہوتا ہے رات کو گیارہ بجے میرا پہلا انٹرویو تھا اور میں گھر سے جو ہے وہ نکل پڑا میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سولہ سال کی لڑکی ہے ٹی شٹ اس لڑکی نے پہنی ہے اور تیز پرفیوم اس نے لگایا ہے اور اس نے مجھے ایک کمرے میں بلا لیا بہت چھوٹا سا کمرہ تھا ایسے میں بیٹھا ہوں ایسے وہ لڑکی سامنے بائٹھی ہے لڑکی انتہائی فلوائنٹ انگلیش بول رہی تھی انتہائی فلوائنٹ اور مجھے اس ٹائم پہ اس طرح انگلیش نہیں آتی تھی بہت بڑا سیدھا سا بندہ تھا میں اس کو دیکھ کے صرف جو اینا وہ ہوں ہاں ہی کر رہا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں چاہر رہا تھا کہ یہ کیا بول رہی ہے کیا نہیں بول رہی لیکن اس نے رج کے میری بیستی کی بہت زیادہ بیستی کی اور کہا کہ تمہیں تو انگلیش آتی نہیں اور تم یہاں کال سنٹر میں کیا لینے آگئے ہو تمہیں پتہ ہے کال سنٹر میں تو انگلیش بولتے ہیں انگلیش بول کے چیزیں بیشتے ہیں میں برین فورک کی کیفیت میں تھا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا سن رہا ہوں یا میں کیا آگے بدلے میں کہہ رہا ہوں بہرحال مجھے اس نے ریجیکٹ کر دیا جب اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا میرے پاس کرایا نہیں تھا کہ میں واپس کسی گاڑی پہ آ سکوں کیونکہ میں گیا لوکل پہ تھا تو لوکل کے جو تھی وہ بسیں وہ تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بڑے بند ہو جاتی تھی تو میں تو شور ہو کر گیا تھا کہ میں یہاں سیلیکٹ ہو جاؤں گا لیکن میں وہاں سیلیکٹ نہیں ہوا میں اپنے آپ کو بہت مہنتی انسان سمجھتا تھا میں نے وہاں سے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا میں آہستہ 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 آ آم سے آتا گیا آتا گیا مجھے آتے آتے صبح کے چھے بج گئے میں چھے بجے گھر پہنچا میں بہت خوش تھا صرف اپنی ماں کو دکھانے کے لئے میں نے اپنی ماں کو کہا امی میں سلیکٹ ہو گیا ہوں امی نے کہا چل شکر ہے بیٹے تو سلیکٹ ہو گیا مگر میری امی خوش نہیں تھی کہ میں نوکری کروں مگر میں کرنا چاہتا تھا مarin بازد تھا اس بات میں نے امی کو کہہ دیا کہ میں سلیکٹ ہو گیا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے مجھے کہیں سے نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی میں گھر آکے سو گیا شام کو چار بجے کے قریب مجھے پھر ایک جگہ سے انٹرویو کی کال آئی اب جب انٹرویو کی کال آئی تو میں اس جگہ پہ بھاگتا بھاگتا چلا گیا میں جب گیا تو میں وہاں سلیکٹ ہو گیا لیکن شرط یہ تھی کہ پانچ دن جو ہے وہ آپ کو ایز ای ٹرینی رکھا جائے گا اور پرویشن پیریڈ ہوگا پانچ دن کا اور یہ ویڈاوٹ پے ہوگا اور اس میں دیکھیں گے اگر آپ نے ایک بھی سیل کر لی آپ نے پروڈیکٹ ایک بھی بیش دی تو آپ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائیں گے دو دن مجھے سکرپٹی آت کرنے میں گزر گئے اور دو دن بس جو ہے نا وہ الٹی سیدھی ڈائننگ کرنے میں گزر گئے آخری دن تھا اور بس میں ہمت آ چکا تھا مجھے پورا یقین تھا کہ میں سلیکٹ نہیں ہو سکتا سہلی بھی اچھی تھی کمیشن بھی اچھا تھا بٹ میں اندر سے ٹوٹلی ٹوٹ چکا تقریبا رات کے ساڑھے دین بچ چکے تھے میں نے نماز پڑھی جا کے اللہ کو کسرہ سے یاد کیا میں نماز اس ٹائم ہر وقت یعنی کہ ہر نماز میں پڑھتا تھا میں نماز نہیں چھوڑتا تھا اس ٹائم میں نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے نماز پڑھی کہ اللہ تو ہی مدد کر میں جاہے نماز بچھایا میں رو رو کے دعا کرنے لگ پڑا رو رو کے میری گلتی تھی کہ میں انگلیش میں ڈائلنگ کر رہا تھا اور اس ٹائم پہ میری انگلیش ٹھیک نہیں تھی مجھے ڈائلنگ اچانک ذہن میں خیال آیا کہ مجھے اردو میں کرنے شئے ہیں میں نے اردو کی بجائے پنجابی کا انتخاب کیا اور جب میں نے ڈائلنگ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا بندہ ملا کہ جس نے میں سے دھائی گھنٹے بعد کی اور دھائی گھنٹے بعد میں اس کو بار بار کال کر رہا تھا ان دھائی گھنٹے کے عرصے میں پہلے کال کی وہ بیزی تھا پھر کال کی پھر وہ بیزی اس طرح کرتے کرتے میں دھائی گھنٹے اس بندے کے انتظار کیا اور دھائی گھنٹے بعد ہماری ٹھیک کنورسیشن آدھے گھنٹے کی چلی دھو گھنٹے پہلے وہ بھگاتا رہا اور آدھا گھنٹہ ہماری کنورسیشن چلی وہ سنگھ تھے سردار تھے وہ اس سردار نے میری بات کو بڑے غور سے سنا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے بات کر رہے ہو اب یہ جو لوگ بھی کال سنٹر سے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ انہوں نے بتانا نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے اچول ہی جو ہے وہ ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ یونیورسل اڈریس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس کو بتا دیا کہ سر میں لاہور سے ہوں تو اس نے کہا اچھا تم لاہور سے ہو وہ بندہ بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا لاہور کا نام سن کے بڑا خوش ہو گیا جس پہ میرے سپروائزر جو تھے وہ مجھے چھپ کر آئیں اور مجھے سارے کہیں کہ بات کو پلٹو یہ ہے وہ لیکن میں نے بات پلٹنا مناسب نہیں سمجھا اور میں اس بندے سے بات کرتا رہا وہ میرے سے بات کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے جو میں بیچ رہا تھا اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے نے جو میں چیز بیچ رہا تھا اس نے کہا اس کے دس پیس مجھے بجوا دوں اب یہ جو دس پیس تھے یہ میرے لیے بڑے زیادہ تھے اور یہ دس پیس جو تھے یہ ہماری تقریباً دس سینے تھے اور اس رات جب میں آخری رات تھا اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں میرا رزق لکھ دیا مجھے دس سینے مل گئی اور دس سینوں کے بدلے میں بوس کی طرف سے دس ہزار روپے بھی مل گئے بونس کی صورت میں اور سیلی یہاں اتنی اچھی تھی میری کہ میں پچاس سے ساٹھ ہزار مہینے کا کما لیتا تھا اس جگہ پہ میں نے بہت نام بنایا میں نے بہت محنت کی کچھ ہی عرصے بعد مجھے میرے بوس نے سپروائزر بنا دیا اور مجھے کہا کہ یار تم اب یہی کام کرو اس کو چھوڑ کے نہ جاؤ مگر بدقسمتی سے میرا وہ جو تھا پیریڈ ختم ہو گیا میری ٹیند کلاس کا آغاز ہو گیا نفرت تھی مجھے سکول جانے تھے نفرت کیونکہ اس کی وجہ سے میری ماں کو محنت کرنا پڑتی تھی میں کبھی اپنی ماں کو نوکری کرنے نہیں دینا چاہتا تھا مگر مجبوری تھی میری ماں کو لگتا تھا کہ شاید اگر میں پڑھوں گا نہیں تو میں کچھ کر نہیں سکتا مگر میں نے اس نومی کلاس میں بھی پچاس ساٹھ ہزار ماں کو کما کے دکھا دیا میں اس سے بھی زیادہ کما سکتا تھا